موسیقی آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں بارش اور برفباری سے موسم شدید سرد ہو گیا جبکہ اس دوران لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے وادی لیپا انتظامیہ نے الٹ جاری کیا ہے کہ لوگ بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر نہ کریں اس سلسلے میں مقامی افراد کو بھی محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے وادی لیپا میں بارش اور برفباری کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو گئی ہیں واضح رہے کہ وادی لیپا میں گزشتہ چار روز سے موشلہ دھار بارش وقفے وقفے سے جاری ہے اس دوران بالائی علاقوں میں برفباری سے موسم شدید سرد ہو گیا ہے جبکہ اسسسٹنٹ کمیشنر یاسر علی بخاری کا کہنا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ موجود ہے دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ مزید چند روز جاری رہنے کا امکان ہے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹھے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے تو جسا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہیار یادلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم ہٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف